تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ نے جن دوابط کو جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد بچاتے ہیں اولائی کا لہم اللانت و لہم سوء الدار یہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے اور ان کے لئے بترین ٹھکانہ ہے کتنی سخت وعید ہے یہ کہ اللہ کی لانت جس پہ ہو جائے اللہ کی رحمت سے جو دور ہو گیا اس کے لئے پھر کوئی خیر دنیا میں بھی نہیں ہے فساد ہی فساد ہے اور آخرت میں بھی کوئی خیر نہیں ہے وہاں پر صوت دار بہت برا گھر اللہ نے تیار کر رکھا ہے تو یہ اہمیت ہے یعنی خالی یہ رشتداری کے روابط جو ہیں مثلا رحمی جو ہیں یہ کوئی رکمنڈیٹری چیز نہیں ہے کہ آپشنل کیا دل چاہا تو مان لیا جتنا دل چاہا مان لیا بلکہ یہ obligatory ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم یہ حقوق عائد کر دیئے گئے ہیں ان حقوق کو اگر کوئی عدار نہیں کرے گا تو کچھ حقوق تو ایسے ہیں جو دنیا میں عدارتوں کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتے ہیں اور بشمار حقوق کا دارہ ایسا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا اور پھر آخرت میں اگر اللہ کی پکڑ میں آ گیا تو بہت برا ٹھکانہ ہے تو یہ ان کی اہمیت ہے اور رشتداری کی اس ہی اہمیت کی بنا پر قرآن مجید میں کچھ آیات میں رشتداریوں کا بیان بڑی تفصیل سے ہے قرآن مجید ویسے تو اصول کلیات کی کتاب ہے اکثر عبادات نماز کو دیکھ لیا کہ اس کی پوری تفصیلات تو فقہی ہیں خود قرآن مجید جتنا موٹا ہے اس سے موٹی کتاب بن سکتی ہے نماز کے تمام حکامات میں مبنی اس میں نماز کا بڑا حکم ہے اقامت سلات کا بہت حکم ہے الگ الگ کہیں سجدے کا ذکر بھی ہے رکوع کا ذکر بھی ہے قیام کا ذکر بھی ہے قرآن پڑھنے کا ذکر بھی ہے اوقات کا بھی کہیں کہیں اشارہ ہے فجر سے پہلے پڑھو مغرب سے بعد پڑھو قبل غروب پڑھو لیکن یہ کہ پوری تفصیلی احکامات کی پوری لسٹنگ جو ہے اور پوری تفصیلات وہاں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سنت سے بتائی لیکن معاشرتی احکامات میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل سے کام لیا ہے اس سے اس کی اہمیت پتا چلتی ہے جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کسی حوالے سے قرآن مجید میں وہ رشتے بڑے خاص رشتے ہو گئے رشتداریہ تو بہت دور تک جاتی ہے لیکن یہ کور رشتے بہت اہم اس میں مثلاً وراثت کے حکامات دیکھ لیجئے وراثت کا حکم جو ہے انسان نے جو کچھ کمایا جو کچھ بنایا جو کچھ مرتبت چھوڑتا ہے جن لوگوں کا حق اس کے اندر ہے ظاہر ہے وہ سب سے قریبی ہوئے جن کا حق اس کی کمائی میں اللہ نے رکھ دیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں بیٹے کا حصہ بیٹی کا حصہ ماں کا حصہ باپ کا حصہ اگر عورت مری ہے تو شوہر کا حصہ شوہر مرا ہے تو بیوی کا حصہ یہ پانچ یعنی رشتے ایسے ہیں اگر یہ بیاد وقت زندہ ہو تو ان سب کو ضرور ان سب کے حصے اللہ نے بیان کر دیئے ہیں اور ان سب کو ملے گا کچھ نہ کچھ پہدوس زوجین زوجین میں سے جو ایک بچ گیا ہے اس کی اولاد اور اس کے ماں باپ یہ سارے کے سارے موجود ہیں تو ان سب کو حصہ ملے گا پھر تفصیل آتی ہے کہ اگر فرض کیا باپ نہیں ہے بیٹا نہیں ہے ایک کلالا جیسے کہتے ہیں پھر وہاں پر ذکر کیا ہے بھائی بہنوں کا یعنی اس کے بعد پھر کون سی لائنہ آگئی بھائی بہن کی آگئی اگر یہ قریب ترین دہرے میں خلا پیدا ہو گیا اور باپ اور بیٹا نہیں ہیں مضبوط رشتے نصب کے نہیں ہیں تو پھر بھائی آ جائے گا بہنیں آ جائیں گی ان کے حصے اللہ نے بتائیں تو پتہ چلا ان حصوں کی بڑی خاص اہمیت ہے اچھا پھر یہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے ریشوز بتائیں ایک بڑا اچھی ہے ایک بڑا آٹھ اگر اولاد ہو تو ایک بڑا آٹھ اولاد نہ ہو تو ایک بڑا چار اور اگر اس طرح سے ہو تو اتنا مطلب بڑی تفصیل ہے اس سے لاکھوں مسائل حل ہوتے ہیں اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک شخص دنیا سے اٹھ گیا تو پہلے ہی خاندان ایک بہران کا شکار ہو گیا ایک محبت ایک محور اٹھ گیا اس کے جگہ ایک خلا پیدا ہو گیا اور ری ایڈجسٹمنٹ میں کچھ ٹائم لگے گا اس مسئلے کے ساتھ اگر مسئلہ یہ کہ یہ بھی پیدا ہو جائے کہ اس کی میراس کی تقسیم کا فیصلہ ہونا ہے اور اس کی چینہ جپٹی میں لوگ لگ جائیں تو بڑے قریبی اور عزیز رشتے بڑے محبت ہمارے رشتے بھائی بہن وہ آپ اس میں لڑ پڑیں گے رنجشیں ہو جائیں گی تو اللہ کی شفقت ہے انسان کے اوپر کہ اس بڑے بہت بڑے آزمائش سے اور اطلاع سے ان رشتوں کو اللہ نے بچایا اور خود اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ حصے میں نے مقرر کر دی ہیں اب اللہ نے جب حصے مقرر کر دی ہیں تو آپ اس میں لڑنے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اس میں رنجش کی ضرورت ہی نہیں ہے اس اللہ کے احکام کے مطابق اس کو تقسیم کر لیں اور بے شمار مسائل سے بالکل نجات حاصل کر لیں لیکن آپ دیکھ لیں اللہ کے احکامات ہم نہیں مانتے ہیں تو اپنے عیردگرد کے معاشروں میں آپ دیکھ لیجئے خاندانوں میں قریب رشتوں میں جو رشتے پروڈیشن کرنے والے ہیں وہاں قتل و قارت تک نہ بتا جاتی ہے کیوں آتی ہے اللہ کے احکام نہ ماننے کے وجہ سے اور وراثت کے احکام جہاں پہ بیان ہوئے ہیں ان آیات میں بڑے تاقیدی احکامات ہیں تاقیدی الفاظ ہیں یوسی کم اللہ فی اولادکن وسیعت کرتا ہے اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں فریضتم من اللہ کچھ حصے بتائے وہ کہا فریضتم من اللہ اللہ کی طرف سے یہ فرض کر دیئے گئے ہیں یہ جگہ آگے جا کے کہا گیا اور اللہ کی وسیعت کو کوئی بھی ترمیم کرنے کا حق نہیں رکھتا دیکھیں انسان کی وسیعت میں ترمیم کا حق نہیں ہے کوئی انسان اگر وسیعت کر جاتا ہے تو وراثت کو ہے سوائے اس کے کہ نہحق خلاف شریعت کوئی وسیعت اگر کی ہے تو وہاں تک تو ہے لیکن شریعت کے حدود مجھے وسیعت کی ہے وراثت کا اوپر یہ لازم ہے کہ وہ وسیعت کو پورا کیا جائے تو اللہ کی وسیعت کو ترمیم کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے اسی لئے آہمد نے فرمایا کہ اب وارث کے حق میں کوئی وسیعت نہیں ہے جتنے وہ رسہ ہیں ان کے حق اللہ نے بتا دیئے ہیں تو حضرت الویدہ کے موقع پر آپ نے کہا کہ وارث کے حق میں وسیعت کوئی نہیں کرے گا کسی کو حق نہیں کہ اپنی اجازات میں سے کسی بیٹے کے لئے وسیعت کر جائے اس لئے کہ بیٹے کے حق اللہ نے بتا دیئے یعنی وسیعت وہ ترکے میں سے جب تقسیم ہوگی اس کا حق جو شریح حق ہے وہ مل جائے گا اس سے زیادہ دینے کا حق نہیں ہے ہاں ایک تہائی تک اللہ نے وسیعت کا اختیار دیا ایک تہائی تک ترکے میں انسان وسیعت کر سکتا ہے وہ ان رشتہ داروں کے لئے جن کا اللہ تعالی نے ہر مقرر نہیں کیا ہے یہ بھان جا ہے کوئی بتیجی ہے کوئی بیوہ بہن ہے یتیم پوتا ہے جب آدمی کے اپنی اولاد موجود ہو بیٹے موجود ہو تو پوتے تک میراست نہیں پہنچتی برائے راست اولاد موجود ہے تو لیکن وسیعت کر دے تو اس کو پہنچ جائے گی یعنی ان رشتہ داروں کے حق میں وسیعت کر سکتا ہے جن کو ادروائز اللہ کے حکم کے تحید حصہ نہیں مل رہا ہے یا نیکی کے کام کے لئے وسیعت کر سکتا ہے اس میں کوئی صدقہ جاریہ کے کام کرنے کے لئے وسیعت کر سکتا ہے کسی مدرسے کو کسی ادارے کو لیکن وہ ایک تہائی تک اور دو تہائی جو ہے وہ اللہ نے جو احکام دیئے ہیں تو یہ اس سے رشتہ داروں کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ قریبی عیضہ اقربہ مراث کی تقسیم میں آپس میں رنجیشوں کا شکار ہو جائیں اور رشتہ داروں کے جو ہیں ان میں خلل پڑے پھر سورہ رسا میں جہاں نکاح کے حکامات ہیں کون سی خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے بڑی تفصیل سے اللہ نے بتایا ہے کوئی رشتہ چھوڑا نہیں ہے وہاں پر انتہائی محترم رشتے ان کو حرام رشتے بھی کہتے ہیں ان کو شہوانی کھینچاتانی سے بچانے کے لیے اور گھروں میں انتہائی پورام اور بتکلف باہول دینے کے لیے جو انسانی فطرت کا بھی مطالبہ ہے انسانی فطرت کے مطالبات کے این مطابق اللہ نے حرمتیں قائم کر دیں کہ ماں بیٹی بہن پھوپی خالہ بھتیجی بھانجی رضائی ماں رضائی بہن ربیبہ بہو اور دو بہنوں کو ایک مرد کا بیق نکاح میں جمع کرنا یہ سب قرآن مجید میں رشتے بیان ہوئے ہیں یہ کہ کنام لیا گیا ہے اور اس میں خاص طرح پیس پہ غور کیجئے کہ ایک وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے اس لیے کہ نکاح جو ہے وہ اختیاری رشتہ ہے وہ فطری رشتہ نہیں ہے اختیاری رشتہ ہے تو اللہ تعالیٰ جو بہنوں کا باہمی بہنا پہ کا محبت کا تعلق ہے رحمی تعلق وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس تعلق کو کسی اور رشتے کے ذریعے سے اس لیے دو بہنوں کو بے ایک وقت نکاح میں رکھنا منع کر دیا گیا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت کے تحت خالہ بھانجی کو بے ایک وقت نکاح میں رکھنا جمع کرنا یا پھوپی بھتیجی کو بے ایک وقت نکاح میں جمع کرنا آپ نے بھی منع فرمایا اس میں بھی یہی ہے کہ خالہ بھانجی کا رشتہ رحمی تعلق اتنا مضبوط اور اتنا محبت والا ہے کہ اس کو کسی رقابت کے تعلق کے ذریعے سے خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہ اہمیت ہے اس رشتے کی اس کے بعد سورہ نور میں جہاں حکام آئے استعزان کے گھروں میں داخل ہو اجازت لے کر کے اور بہت سے معاشرتی اصلاحات کی گئی تو درد تھا کہ کہیں لوگ دوسرے گھروں میں جانا اور کھانا پینا اس میں بلکل احتراز تک کرنا شروع کر دیں صحابہ اکرام مجمعین تو اللہ کی رضا کے جوئے رہتے تھے اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کر دیں اس سے بات آ جائے کرتے تھے وہاں ان احکامات کو ٹیمپر کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں میں تعلقات اور آپس میں بتکلفی اور کھانا پینا اس میں کوئی کمی آئے وہاں پر بتایا ہے اللہ نے کن گھروں میں جا کے تم کھا سکتے ہو کن گھروں میں جا کر کے اکیلے بھی جا کے کھا سکتے ہو گروپ میں جا کے بھی کھا سکتے ہو وہاں پر بھی تفصیل سے بتایا ہے کہ اپنا گھر باپ کا گھر ماں کا گھر بھائیوں کے گھر بہنوں کے گھر چچاؤں کے گھر پھوپیوں کے گھر ماموں کے گھر خالاؤں کے گھر اور دوستوں کے گھر یہ تفصیل ہے قرآن مجید میں یعنی یہ رشتے یہ ناتے سب اہمیت رکھتے ہیں تو یہ رشتے جو قرآن مجید میں بیان کر دیئے گئے ہیں یہ کور ہے ریلیشنشپس کی اور یہ سارے کے سارے حسن سلوک کے حق دار ہیں اور سب سے حسن سلوک کے اپنے درجے ہیں ان کے اندر فردر گریڈیشنز بھی ہیں وہ ابھی بعد میں انشاءاللہ آتی ہیں